بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جللہ کے کرم فضل اور شکر کے ساتھ میں ایک دم ٹھیک ٹاک امید کرتا ہوں کہ آپ بھی جہاں پر ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اور بڑے مزے کے ساتھ آپ میرے لائف کو گزار رہے ہوں گے آج کی اس مزے دار سی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ یہاں پر ہارڈ ویسٹر سے کام کیسے کیا جاتا ہے گندم کی کٹائی کیسے کی جاتی ہے وہ مکمل طریقہ آپ کو دکھاؤں گا اور بتاؤں گا بھی یہاں پر ہمارے ایک دوست جو ہے وہ کٹائی کر رہے ہیں ہارڈ ویسٹر یا جیسے کھومبا مشین بھی کہتے ہیں پاکستان میں بڑی پڑولا مشین بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ کٹائی کا کام چالو ہے تو ہمیں میں کھیت میں آیا ہوں اور آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں یہاں پر کام کیسے ہو رہا ہے چلیے چلتے ہیں اور آپ دوستوں کو ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں آج میں کوشش کروں گا کہ مشین کے اندر سے بھی آپ کو دکھا سکوں کہ وہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں کس طریقے سے چلا رہے ہیں اس کی ڈرائیو کیسے کر رہے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ دوستوں کو دکھانے کے لیے سلسل یہ ویڈیو کا شروع کرتے ہیں جہاں تو دوستو کافی زیادہ میری ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہے کہ فارم لائیو کے مطالق میں ویڈیوز بناتا رہتا ہوں تو یہ دیکھیں پہلے اس پرالی کو کافی ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہے یہ پرالی کے رولیں بنائے ہوئے ہیں یہاں پر جنہیں بالا کہتے ہیں یہ پرالی کٹھی کی ہوئی ہے پاکستان میں اسے پرالی کہتے ہیں یہ پرالی کٹھی کی ہوئی ہے پہلے ہارڈ ویسٹر کے ساتھ اس کی کٹائی کرتے ہیں بعد میں جو پرول ہوتا ہے اس کو اس طرح کے رول بنا کر جو ہے وہ رکھتے ہیں بعد میں اٹھا کر ہم کھیتوں سے گھر لے کر جاتے ہیں وہ بھی آپ نے میری پچھلی ویڈیو میں دیکھا اگر نہیں دیکھا تو ویڈیو میں لیک میں دے دوں گا دسکرپشن میں تو ضرور ویڈیوز کو جا کر دیکھیں اور کومنٹ کریں آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور فارم کے متعلق یا ایسے سائپریس کے متعلق آپ کونسی ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا چلیے یہ دیکھیں ویڈیوز جو ہے وہ چل رہی ہے اور وہ ہارڈ ویسٹر کا کام چالو ہے وہ آ رہے ہیں ہماری طرف تو انشاءاللہ قریب سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے اندر سے بھی دکھاؤں گا کیسا کام ہو رہا ہے یہ ایک لائن جو ہے وہ کار چکا ہے اور دوسری لائن کو وہ شروع کر چکا ہے ہارڈ ویسٹر جو ہے وہ کافی تیزے سے کام کرتی ہے یہاں پر یہ آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے بتاتا ہوں میں یہ دیکھیں گرمی بھی کافی زیادہ ہو چکی ہے تقریباً صبح کے داس پات چکے ہیں یہاں پر تو یہاں پر یہ کام چل رہا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کے ساتھ جو ہے اس کو شیئر کیا جائے اور دکھایا جائے آپ کو کہ کام کیسا ہو رہا ہے یہ دیکھیں وہ ایک آ گیا توڑا بیچ میں اور توڑا بیچ سات میں ہی پیچھے چلا گیا ہے اس کا ڈرائیور جو ہے وہ ہمارا ترکی سے آیا ہوئے یہ دیکھیں ابھی آپ کو نزدیک سے بھی دکھاتا ہوں کہ کام کیسے ہو رہا ہے وہ ہمارے استاذ صاحب مشاہ اللہ مجھے 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 موسیقا 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 موسیقی 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 گئی ہے کیونکہ مشین کے اوپر باہر کھڑے ہو کر ویڈیو بنانا بہت ہی مشکل ہے جو ہے وہ دوپی نکلی ہے اور سب جو ہے وہ خوشک ہو چکی ہے پرالی اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ دون میٹی اٹھ رہی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسندے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں کسی نیکس ٹوپک پہ تب تک کے لیے دیجئے اجازت یہ کھیت کی کٹائی ہو رہی ہے ماشاءاللہ اور اس طرف جو ہے وہ پرالی کے گھٹے بنا لئے گئے ہیں اس کو بھی اسی طرح کے بنائے جائے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی طرح سیم کام یہاں پر بھی سیم ہی ہے پاکستان میں پرالی جو ہے وہ باد میں اٹھا لیتے ہیں یہ توری بنا لیتے ہیں یہاں لیکن یہاں پر جو ہے وہ اس طرح کے رولے بنا لیتے ہیں مشینوں کے ذریعے ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا اور دکھاؤں گا بھی اس کا بھی کام پہلے آپ نے میری ایک ویڈیو میں سیلاج بناتے ہوئے دیکھا تھا ابھی انشاءاللہ یہ پرالی کی گھٹیں کیسے بناتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ کسی دن آپ کو دکھاؤں گا تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں اس سے بہت زیادہ حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی یہ لیں تھوڑا سا اور قریب سے دکھا دیتا ہوں ابھی وہ نزدیک آ رہی ہے موسیقی 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 موسیقی